موسیقی آخر میں آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی میں کیا کرتا مجھے پیروکیٹنے کام نہیں کرنے دیا لوگ آپ کو ڈنوں سے ماریں گے ایسیل میں نام ہوتنا ہونے کے باوجود ایسا سلوک کیا گیا جو ایک دہشتگرد کے ساتھ ہوتا ہے ایک تقریبکار کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے آپ اس طرح کے اوچھے ہتھکندے آزما کر اپنے آپ کو بے نکاب کر رہے ہیں کل پروٹیکشن آرڈر کے حوالے سے کتنا بڑا بلندر کیا انہوں نے تین دفعہ پچھلے دس سالوں میں یہ قانون آیا لیکن اس کو خادمیالہ صاحب نے اور شباز شریف صاحب نے ریجیک کر دیا اس کو پاس نہیں ہونے دیا گوانین میں جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی تب تک سپیکر جو پنجاب اسیبلی ان کے پاس تو یہ استحقاق ہی نہیں ہے ان کے پاس یہ ان کو دیا ہی نہیں گیا حق ہی نہیں دیا گیا لیکن کی حکومت نے اپنے دور کے اندر تو یہ قانون پاس نہیں کیا اور اس وقت پوری پنجاب اور پاکستان کی عوام کو بہتوک بنانے کے لیے جائے پروٹیکشن آرڈر کا جاؤں وہ عویلہ مچا رہے ہیں پنجاب اسیبلی کے لیے سندھ کے وزیرہ علیہ نے سندھ کا مقدمہ لڑا وفاقی وزیر اسی بھرپور طریقے سے پوزیٹیو لی ریسپونس دے گی اور وہ بھرپور طریقے سے مقدمہ ہم نے پیش کیا ہے تو بھائی حکومت کے پاس اس کا قانونی آئینی اختیار ہے اس سے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم آواز انشاءاللہ بلند کرتے رہے ہیں ناظرین یور ویلکم ڈی این اے پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں میں ہوں انجوب رشید اور میرے ساتھ ہیں خوشنوب علی خان ناظرین آج عبران خان پاکستان کی وزیر آزم انہوں نے سو دن کی کامیابیوں پر آج پشاور میں اپنی پارٹی سے خطاب کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی کراچی میں گیس کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا بلکہ اس کی اور شدت میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس کے سوا سعودی عرب نے جو ہے وہ پاکستان کی مدد کر دی ہے اور ایک دوسری قسط جو ہے وہ ایک عرب ڈالر کی پاکستان کو مل گئی ہے اس کے ساتھ ہی حمزہ شریف صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں اور باقی باتیں بھی ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے خوشنوب علی خان عمران خان پر لیکن ہم کہیں چاہیں گے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے وہ ذرا پروڈیس صاحب ہمارے ناظرین کو سنا دیں آپ ہیں الیکٹڈ آپ منڈٹ لے کے آئے ہیں پبلک کا اگر کوئی بھی بیوروکریٹ آپ کے سامنے رکاوٹ پیش کرتا ہے آپ اس کے خلاف ایکشن لیں آخر میں آپ اگر یہ کہیں گے کہ جی میں کیا کرتا مجھے بیوروکریٹ نے کام نہیں کرنے دیا لوگ آپ کو دنوں سے ماریں گے ناظرین آج عمران خان ایک انتہائی اعتماد میں اور ایک کانفیڈنس میں نظر آئے اور وہ بڑے خوش تھے کہ صوبہ خیبر پختونخواہ کی حکومت نے پرفارم کیا ہے اور وہ اس پرفارمس پر اتنے خوش تھے اور اتنے کانفیڈنس میں تھے کہ انہوں نے جو آج بات کہی ہے کہ اگر سیکٹری بیوروکریٹسی جو ہے وہ وزیروں کی بات نہ مانے تو وزیر ان کے خلاف ایکشن لیں ان کے خلاف کاروائی کریں ان کو نکال دیں یہ بات عمران خان میرا خیال ہے کہ یہ کچھ زیادہ کانفیڈنس میں چلے گئے خوشد علی خان اس سطح پر جانے سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے یہ انہیں پبلک سطح پر عوامی سطح پر جو ہے تقریر میں اس طرح کی بات کر کے بیوروکریٹس کے ساتھ بیوروکریٹسی کے ساتھ تصادم کی جانب نہیں جانا چاہیے تھا اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وزیر جو ہے وہ ہر وزیر ہر سیکٹری کے خلاف جو ہے وہ ان کے درمیان ایک تنازہ بنے گا اور وہ تنازہ بڑھے گا اور یہ تنازہ زیادہ بڑھ گئے تو یہ مسائل ہوگا یہ حکمرانی کے لیے یہ حکمرانی کے عداب کے بھی خلاف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انگینت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر انجم صاحب اصل میں جو عمران خان کی تقریر کا حصہ ہم نے دیکھا یہ نامکمل ہے کیونکہ عمران خان نے کہا ہے پہلے اپنے وزراء کی بات کی انہوں نے کہا بھئی روز بیٹھیں دیر تک بیٹھیں شام تک بیٹھیں دفتر میں بیٹھیں کام کریں اور پھر بیروکریشی کا ذکر کیا ایک فکرہ جو ہے نا انہوں نے اصل جو فکرہ تھا وہ چھوڑ دیا اور اس کو محضب کر کے دیرہ فکرہ بولا یعنی انہیں کہنا تو یہ تھا کہ لوگ آپ کو جوتیاں ماریں گے اگر آپ نے کام نہ کیا انہوں نے کہنا تو یہ تھا کہ لوگ آپ کو جوتیاں ماریں گے اگر آپ نے کام نہ کیا اور انہوں نے کہا لوگ آپ کو ڈنڈے ماریں گے تو یہ ہے بدلا ہوا عمران خان کہ اب وہ سوچ لیتا ہے کہ اترا حقیقت یا اترا سچ بھی جو ہے وہ نہیں بولنا لیکن ایک جو سب سے بڑی بات کہی ہے عمران خان نے کہ جس نے کام کرنا ہے تین مہینے تین مہینے کے بعد آپ اگر پرفارمنس نہیں دو گے تو آپ جاؤ گے اور انہیں جانے کا فارغ کرنے کا بھی واضح میسج جو ہے انہوں نے اس لیے اس طرح دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وزراء کا پہلے ڈر ہوتا تھا کہ وہ فارور بلاک بنایا انہوں نے کہا میں کوئی ڈر نہیں ہے اصل میں انہوں نے میسج اسلام آباد کو بھی دیا ہے انہوں نے میسج پورے اسلام آباد کو دیا ہے کہ کام کرو نہیں کرتے ہو اس میسج کو جرا اس میسج سے ملائیں جو انہوں نے انکر سے انٹرویو میں کہا تھا کہ الیکشن وقت سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں عمران خان جو ہے وہ خود اس حملی توڑ دیں گے آپ دیکھ لیے گا اگر پرفارمنس نہ آئی اور وہ خود ایسا کر کے دوبارہ الیکشن کرا لیں گے سب کچھ کریں گے لہٰذا اب ایک بے باک اور نیڈل قسم کا عمران خان جسے بیوروکریسی اور لوگوں نے رہا تھا اب وہ نہیں ہے یہ اور عمران خان ہے بدلہ گوا ہے عمران خان نہیں خوشنوی خان جو مرکز میں اور اور خیبر پختون خان میں فرق ہے خیبر پختون خان میں پچھتی دفعہ ان کے پاس اکثریت نہیں تھی اور انہیں جو ہے جو پی ٹی آئی کی اندر مضبوط گروپ تھے ان کی بغاوت سے بہت زیادہ خطرہ تھا اور بہت زیادہ خوف تھا کہ ان کی گورنمنٹ ٹوٹ جائے گی لیکن اب ان کی اکثریت ہو گئی ہے اس لیے عمران خان بہت کانفیڈنس میں ہے کہ انہیں خیبر پختون خان میں کسی ایم پی اے سے کسی رکن اسمبلی سے کسی رکن سبائی اسمبلی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ انہوں نے یہاں دھمکی بھی دیا ہے اور لوگوں کو کام کرنے کے لیے ایک دھکا بھی دیا ہے یہاں تک تو بات ٹھیک ہے لیکن وفاق میں صورتحال ایسی نہیں ہے وفاق میں جو وزراء ہیں وہ زیادہ تر اپنی سٹرنگٹ پہ ہیں وہ جو پارٹیوں کے وزراء ہیں ان کو عمران خان نہیں نکال سکتے ان کی ان کی اپنی گورنمنٹ چلے جائے گی اور ابھی ایسی صورتحال بھی نہیں ہے کہ یہ دوبارہ الیکشن کرا رہا ہے لیکن آج ایک واقعہ جو ہوا ہے کل کہ لاہور میں جو خواجہ سعید رفیق کی عمران خان نے کہا نہ کہ دوبارہ الیکشن کرا دیں عمران خان نے کہا کہ میں دوبارہ الیکشن کرا سکتا ہوں یہ الیکشن وقت سے پہلے ہو سکتے ہے اس کو اس کے ساتھ ملا کے پڑے نہیں لیکن دوسرے دن جو ہے وہ وزیروں نے اور پندرہ آدمیوں نے اس کی بزاد کی کہ دوبارہ الیکشن کی بات انہوں نے اس طرح نہیں کی اس طرح سے کی تھی دوبارہ الیکشن کی بات نہیں کی دوبارہ الیکشن کو پھر انہوں نے پوری پارٹی نے نگیٹ کیا لیکن بات یہ ہے کہ کل یہ لاہور میں الیکشن جیتے ہیں اور یہ خواجہ سعید رفیق کی جی تیوی سیٹ پر جیتے ہیں اس سے انہیں جو ہے ایک تھوڑا سا حوصلہ ملا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی کا جو میدوار جیتے ہیں اس سے آج عبران خان اور زیادہ کورپیڈیس میں تھے لیکن یہ خیبر پختون خان تک کی صورتحال ہے پنجاب میں صورتحال جائے وہ مقلب ہے ہر طرف تو انجم صاحب انجم صاحب ہر طرف تو یہ شور تھا کہ غیر مقبول ہو گئی ہے مہنگائی ہو گئی ہے لوگ تنگ ہیں کپڑے نہیں ہیں میں بھی کہتا تھا آپ بھی کہتے تھے بچوں گی فیسر نہیں ہے فلاں نہیں ہے تو یہ لاہور کیسے جیت لیا اس کا جواب آپ دے دیں لاہور کیسے جیت لیا آگر غیر مقبول ہو گا تھا نہیں ایک تو ایک تو یہ اور رواز شریف کے گھر میں جیت لیا ہاں دو وجوات ہیں ایک تو یہ خواجہ سعید رفیق کسی جیتی ہاں خشنود علی خان صاحب الیکشن سے ایک دن پہلے آپ نے خواجہ سعید رفیق کو گرفتار کر کے جو مسلم لیگ نون کا آہ ووٹر تھا اس کے حوصلے ہی آپ نے پس کر دیا ان کو ڈپریس کر دیا ان کو آپ نے جو ہے ان کی ٹانگے کھینچ لیا آپ نے اور جس طرح سے خواجہ سعید کے ساتھ سلوک ہوا وہ اس کے ووٹر کے ڈپریسن کے لیے کافی تھا پھر دوسری بات اور بھی تھی کہ مسلم لیگ نون کے ووٹر کے لیے باہر نکلنے کا کوئی جواز تھا نہیں اس لیے کہ اگر وہ یہ سیٹ جیت بھی جاتے تو مسلم لیگ نون کے ووٹر کو پتا تھا کہ حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی نہیں بن سکتی اور پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ٹوٹ سکتی پی ٹی آئی کی حکومت کوئی چیلنج جو ہے وہ ووٹر نہیں کر سکتا تھا اس لیے ووٹر جو ہے وہ نون کا باہر نکلا ہی نہیں لیکن ابھی آپ اس کو یہ یہ نہیں کہہ سکتے ہاں ایک ایک وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کو ابھی صرف سو دن ہوئے آگے چلنے دے دیکھتے ہیں لیکن یہ فیصلہ نہیں ہے کہ نہیں جی نہیں وہ تو آزمائش میں مسلمی کھڑی ہو گئی ہے ڈٹ گئی ہے بڑی جماعت بن گئی ہے بڑی آدمائش میں سے گدرے گی تو انجم رشید صاحب یہ تھیوری تو غلط ہو گئی کہ آپ نے تو یہ کہا کہ بھائی وہ تو بادل ہو گئے ہیں تو وہ تو چلی گئی لگی گئی وہ تو وہ تو اب حکومت ڈھونڈ رہے ہیں اب انہیں پھر امید نہیں رہی ہے آپ کی تھیوری کے مطابق انہیں امید نہیں ہے بہتری کی نہیں جبکہ ہم لوگ جو میڈیا والے ہیں ہم روزانہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں حالات بہتر ہو رہے ہیں یعنی نواز شریف کے عقبے یا اور پارٹیوں کے عقبے ہماری تھیوری کو نگیٹ کرتی ہے آپ کی باری خان جہاں پر عمران خان جو ہیں وہ خیبر پختون خان اسمبلی کے بارے میں کانفیڈنس ہیں کہ وہاں ان کی اکثریت ہے اور وہاں پر وہ بہت طاقت میں ہیں اور وقلہ اپنے وزراء کو جو دھکا دے کے بھی کام کروائیں گے اور کام ہوگا اور وہ اگلا الیکشن جیتنے کی تیاری کریں گے لیکن پنجاب میں آج بھی انہیں جو ہے وہ عثمان بزدار کی تعریف کرنا پڑی انہیں لوگوں کو یقین دلانا پڑا کہ وہ بڑا دلیر ہے وہ بڑا اکلمند ہے وہ بڑا سادہ ہے وہ بڑا فادہ ہے وہ بڑا وہ ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی عثمان بزدار نے ابھی تک کوئی ایسی پرفارمنس نہیں کی ہے کہ آج ایک طرف عمران خان وزیراعظم نے جو ہے وہ عثمان بزدار کی تعریف کی ہے تو دوسری طرف چیف جیسیس نے جو ہے آج کہا ہے کہ پنجاب میں کام بہت سوستا ہے ہیلتھ کیر کمیشن آج تک نہیں بن سکا اور اس کو اتنے دن گزر گئے ہیں اور وہ جو ہے ایک لیور ٹرانسپورٹ آہ لیور اور کنڈنی ٹرانسپلانٹ کا جو لاہور میں انسٹیوشن تھا جس میں بائی سرب سے زیادہ پیسے خرچ ہو چکے ہیں ایک آپریشن نہیں ہو سکا ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا انہوں نے کہا ہے کہ دو افتے کے اندر پیسے فیصلہ کرو تو ابھی تک جو ہے وہ عثمان بزدار پنجاب کی بیروکریسی کو اپنے پورے کنٹرول میں لاکے اب چلانے میں اس طرح سے انہوں نے کامیابی کا کوئی بڑا مظاہرہ نہیں کیا اسی لیے عمران خان کو جو ہے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ عثمان بزدار بڑا ٹھیک ہے عثمان بڑا بزدار ٹھیک ہے وردہ کہنے کی طرح ہوتا ہے یہاں میں آپ سے متفق ہوں وہ یہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ مدہ اگر اس کو سادہ لفظوں میں بیان کریں تو وہ کہتے ہیں کہ بعد انتظامی ہے نالاکی ہے خواری ہے انہیں میں نے کہا کہ آپ ختم کریں ٹرسٹ اور حکومت پنجاب اس کا کنٹرول لے لے وہ نہیں لے سکے یہ جو کیڈنی اور ہاں اس کی بات کا تھا اور خود چیف جیسے کو آنا پڑا اور اب دو ہفتے دے دیا انہوں نے کہ بھائی آپ دو ہفتے میں فیصلہ کریں فوج کا جو سرجن جنرل ہے اور جو دوسرا سرجن جنرل ہے تو یہ وری بات تو ٹھیک ہے کسوان بزدار کو انہیں ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا لیکن ایک میں بڑی بری مثال دینے لگا ہوں میں ماف کیجئے گا ناظرین بھی اور آپ بھی ماف کیجئے گا یہ جو خود کش ہوتا ہے جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی جان دے دینی ہے تو پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اچھا لیکن امران خان نے جب کہا انکرز کو کہ میں کہ الیکشن وقت سے پہلے ہو سکتے ہیں بعد میں بڑی تمیدے مادی بڑی وضاحتیں کی لوگوں نے اور وہ ان لوگوں نے کی جو ابھی نہیں چاہتے کہ حکومت جائے لیکن یہ دل کے اندر ہی اندر امران خان فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ مجبوری کی مکوری کی اور پاؤں کو ہاتھ لگانے والی جو پالٹکس ہے وہ نہیں کریں گے اگرچہ یہ اور کہانی ہے کہ خود امران خان کے یعنی پارٹی میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو حکومت چلانا چاہتے ہیں جو اپوزیشن سے تعلق ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو تعلق کو خراب کرنا چاہتے ہیں اب مجھے نہیں پتا یہ ڈیزائنڈ ہے یا یہ اج خود بن گیا ہے یا امران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے بارل حکومت جو ہے ایک پنجابی کے لفظے اپل یہ حکومت جو ہے یہ اپل طریقے سے چل رہی ہے یہ بے وزن ہے اور میں ابھی تک اس کے جو جو مستقبل ہے اس کے بارے میں میں کوئی کچھ کہا نہیں سکتا کم از کم میرا تجزیہ نہیں کہتا ہے اپوزیشن ٹھیک ٹھیک نشانے لگا رہی ہے اور یہ ابھی بھی ٹامک ٹوئیہ مار رہے ہیں اچھا ناظرین یہاں پر ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے بعد ہم سندھ میں جو گیس کی وجہ سے بہران پیدا ہوا ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ بہران جو ہے یہ وفاق اور سندھ کے درمیان پنجا آزمائی بھی ہے اور یہ پنجا آزمائی آگے کیا شکل اختیار کر سکتی ہے اور اس کا کیا نتائج نکل سکتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا چھوٹی سی بریک ہے ناظرین ہم آپ کو سناتے ہیں خاکان عباسی صاحب جو سابق وزیری آزم ہیں اور گیس کے اور اس کے وزیر بھی رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں ذرا پرزیز صاحب اس کو ہمارے ناظرین کو سنائیے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں اصل صورتحال کی وجہ کیا ہے اس دفعہ جو حکومت سے غلطی ہوئی جس کا اگین کوئی سوئی نوردن سردن سے تعلق نہیں ہے حکومت کی غلطی ہے کہ دو جو میری نالج بھی اخباروں سے آئی ہے کہ دو سندھ کے اندر جو بڑی فیلڈز تھیں ان کے اندر اینیول مینٹننس کے لیے ان کو بند کیا گیا اور یہ ہم نے ایک پالیسی بنا دی دی کہ سردیوں میں اینیول مینٹننس نہیں ہوا کرے گی تو تقریباً ایک سو بیس یا ایک سو تیس ملین کیوبک فیلڈ جو گیس ہے وہ ان فیلڈز سے سندھ کو نہیں مل رہی لیکن میں حقیقت سے کہتا ہوں میرا کوئی اٹرس یا پرائیویٹ نہیں ہے لیکن اس کا سوئی سردن اور سوئی نوردن کی منیجمنٹ سے اور ان کے بورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ شاید پرائیویٹر کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ان بورڈز کو آپ توڑ نہیں سکتے یہ ایسی سی پی رولز کے مطابق بنے ہوئے ہیں ان کے اندر پرائیویٹ میمبرشپ بھی ہے جس کو آپ ہٹا نہیں سکتے ناظرین آپ نے سنا کہ خاکان عباسی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے خوشتودری خان جو خاکان عباسی کہہ رہے ہیں وہ بڑی سننے سننے والی بات ہے خاکان عباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ بیروکریسی کو ساتھ لے کے نہیں چل رہی یہ ان سے مشورہ نہیں کر رہی یہ اقتدار کے زور پر دھکا چاہی کر رہی ہے بات سنے بغیر جو ہے وہ فیصلے کر رہی ہے اگر یہ بات کر لیتے تو یہ جو فیلز میں جو سردیوں میں اوورالنگ کا کام ہوا ہے یہ کام ڈلے ہو سکتا تھا کام آگے ہو سکتا تھا لیکن یہ کیونکہ کسی کو اپنی اس میں لاتے ہی نہیں ہے یہ اقتدار کے زور کے اوپر سارے کام کرانا چاہتے ہیں یہ دانشمندی سے اور مشاورت سے نہیں چل رہے اس لیے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے اور ہماری کراچی کے اندر جو ہے عوام بھی پریشان ہو گئے ہیں ہماری ایمپورٹ ہماری ایکسپورٹ کا بھی مسئلہ ہو گیا ہے سنت بھی رک گئی ہے دیکھئے آپ شاہد شاہد کھاکان عباسی کو آپ نے صحیح طرح سے سنا نہیں یا آپ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں شاہد کھاکان عباسی کہہ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر is misled یعنی پرائیم منسٹر کو صحیح نہیں بتایا گیا اب وہ کس نے نہیں بتایا بیورکریسی نے نہیں بتایا یا سیاست دانوں یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے ایک بات وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر کا یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ بورڈ آف ڈرنکرس کو توڑ سکے اچھا پرائیم منسٹر تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرائیم منسٹر ہر کام کر سکتے ہیں شاہد کھاکان کہہ رہے ہیں کہ اس سی سی پی کا بنا ہوا ہے بورڈ آف گورنرز یہ ایسے ہی ہے جیسے میری سی پی این نہیں جو ہے اس میں اس میں کئی اعتراضات ہوئے کئی مخدمات چلے ہم انہیں کہتے ہیں یہ خود ایسے سی پی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے بورڈ کو تبدیل کر سکے بلکل وہی کیس ہے جو شاہد کھاکان کا اثر ہے اور یہ اپوزیشن میں ہیں لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک میں آہ سی اینجی کا اور الینجی کا اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو وہ شاہد کھاکان اباسی ہے لہذا حکومت کو کل انہوں نے افر کی تھی انہیں کہ میرے پاس آ جائیں اور میں اس کا حل بتا دیتا ہوں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ادھر بغاوت ہو جائے گی اس متعلقہ صوبے میں جس میں سے گیس پیدا ہو رہی ہے یہ اگر اگر سنوا دیں ہمارے پروڈیوسر ذرا پھر اس میں بات اچھی طرح ہو سکے گی مرتضی وحاب کیا کہہ رہے ہیں یعنی سندھ صوبہ کیا کہہ رہا ہے تو پھر یہ بات کھلے گی کہ ہے کیا ٹھیک ہے چلائیے ذرا مرتضی وحاب کو گیند اب وفاق کے کوٹ میں ہے وفاق کو چاہیے اس کی جو ذمہ داری ہے صوبہ سندھ کی عوام کی طرف اس ذمہ داری کو وہ پورا کرے اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گی تو جو صوبہ حکومت کے پاس اس کا قانونی آئینی اختیار ہے اسے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم آواز انشاءاللہ بلند کرتے رہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ مرتضی وحاب جو حکومت سندھ کے نمائندہ کے نمائندہ ہیں اور پیپرز پارٹی کے نمائندہ ہیں خوشوندلی خان مرتضی وحاب تو سندھ حکومت کے مسلز بتا رہے ہیں اور عمران خان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ پارلیمانی نظام ہے یا آپ کی ہر چیز جو ہے وہ نہیں چل سکتی آپ کو سندھ کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا میرے خیال ہے وہ مسلز کے بغیر بھی جو بات کر رہے ہیں کہ یہ آئینی بات ہے اور جہاں سے گیس پیدا ہوتی ہے پہلے اس صوبے کا حق ہے لیکن آپ نے اسی صوبے کو بند کر دیا اب شاہد خاکان کی بات سنیں وہ دراصل کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی نالی ہے اور بورڈ سے جو غلطی ہوئی انہوں نے کہا کہ جی گیس کم ہوگی گیس کم نہیں ہوئی تھی یہ مینٹیننس کا معاملہ تھا یہ نا تجربہ کار تھے حکومت والے ان وہ تجربہ کار تھے وہ پہلے کر لیتے تھے اور باقیدہ یعنی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بھی پلان کر لیتے تھے اگر ضروری ہوتی تھی خوشترین خان یہ حکومت جو ہے گیس کے معاملے میں وہ کہتے ہیں اپنے ہی دام میں سیاد آ گیا یہ اپنے ہی دام میں سیاد آ گیا خوشترین خان اس کو ایسے دیکھا جائے کہ نا تجربہ کاری کی بات نہیں ہے صرف بات یہ ہے کہ یہ بات رہنت کی بھی ہے تکبر کی بھی ہے کہ بھی آپ کو چاہیے کہ آپ سسٹم کو چلا رہے ہیں تو جس سسٹم کے بنیادی پرزے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلیں آپ نے اگر جو ہے وہ گیس کا اور 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 پیٹرولیوم کا سسٹم چلانا ہے تو گیس اور پیٹرولیوم کے جو ایکسپرٹس ہیں جو بیروکریسی ہے جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں اور ان سے گائیڈنس مانگیں اور پھر اور 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 اپنا بھی مائنڈ اپلائے کریں اور ماہرین سے بھی رائے مانگیں اس کے بعد فیصلے کریں لیکن اگر آپ یک طرف آپ سنجھیں گے اس پہ ذرا میری بات سن لیں میں نے کہا ہے تو آپ رائے کی اور اور طرف لے گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں پرائیم منسٹر کو میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح بریف نہیں کیا گیا مثلا اس گلتی سے پہلے کہ انہوں نے کہا کہ بورٹ توڑ دیں اور یہ ان کا اختیار نہیں تھا اس سے پہلے وہی انکرز کے انٹرویو میں آہ انہوں نے کہا کہ ہم نے چھبیس ممالک سے معاہدے کر لیا ہیں اچھا وہ معاہدے تو انہوں نے کیا ہوئے تھے اب یہ کتنی بڑی غلطی ہے میرا مشورہ ہے عمران خان صاحب کو ویسے تو بہت زیادہ کو میں مشورہ نہیں دیتا لیکن میرا مشورہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ بجائے وزیر اور مشیر بنانے کے آپ اپنے ہاں کوئی ایک چالیس یا پچاس لوگوں کا ڈسک قائم کریں اور وہ ڈسک کو ایکسپرڈز کا اور وہ ہر جو آپ کے پاس چیز آئے وہ پہلے اس کو دیکھے کہ وہ ٹھیک ہے ورنہ آپ جیسے خود کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ہمیں غلط بتاتی ہے یا غلط پریف کرتی ہے جب آپ کو یہ بات پتا ہے تو آپ غلط انفرمیشن کو کیسے رکیں گے اور دیکھیں ملک کا پرائیم منسٹر جو ہونا اس سے ایسی غلطی ہونا بہت بری بات ہے مثلا آپ کہتے ہیں کہ ہم نے معاہدی کے بات دیتے ہیں انہوں نے کیے ہوئے تھے یہ ٹھیک بات ہے پھر آپ بورٹور دیتے ہیں یا اس کے حکمات دے دیتے ہیں اب یہ کتنی بری بات ہے کہ ملک کا پرائیم منسٹر کہہ رہا ہے یہ کر دو اور یہ اس کا اختیار ہی نہیں ہے حضور آپ سب سے آخر میں بات کیا ہے میں نے آپ کا ایک مشورہ دیا تھا امران خان صاحب کہ آپ بہت زیادہ بولنا بند کر دیں اور اگر آپ نے بولنے سے بند نہیں ہونا تو پھر باہر نکلیں پھر لوگوں سے تو رابطہ رکھے تاکہ آپ کے لئے کوئی چانس رہے آپ سے غلطیاں کرائی جا رہی ہیں اور کی جا رہی ہیں اور کل میں نے کہا تھا کہ اصل میں کوئی اور ہے جو آپ کی جگہ کھیل رہا ہے اور آپ سے غلط کھیل ہو رہا ہے یا کروائے جا رہا ہے خوشبتری خان جو اقتدار میں ہوتے ہیں جو پاور میں ہوتے ہیں جو مقتدر ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں جو وزیر آزم ہوتے ہیں ان کو کوئی بیٹا نہیں وہ بریفنگ مانگتے ہیں ان کو مانگنی چاہیے اگر وہ نہ مانگیں تو لوگوں کی جرورت نہیں ہوتی کہ انہیں بریفنگ دے یہ ان کی اندر وصف ہونا چاہیے کہ وہ بریفنگ مانگیں ناظرین یہاں ایک چھوٹی سی بریک ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایک ریٹنگ امریکی ریٹنگ اپنی فش نے جو ہے وہ بڑی بری خبر سنائی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کرزوں کے دباؤ تلے دب رہا ہے اور اس کے ڈیفالٹ ہونے کے امکانات میں اضافہ ہو رہا ہے اس پہ خوشنوط علی خان بضاحت کریں گے کہ یہ فچ کا کیا مقصد ہے اور ہاں پاکستان کا جو ہے وہ معاشی فیوچر فچ کیا بتا رہی ہے اور اصل میں کیا ہوگا ناظرین ایک چھوٹی سی بریک ہے ہمارے ساتھ رہی گا ویلکم بیک ناظرین خوشنوط علی خان آج گورنمنٹ نے ایک خوشکبری تو سنائی ہے کہ سعودی عرب نے ایک عرب ڈالر جو ہے وہ پاکستان منتقل کر دی ہیں یہ خوشکبری ہے یہ انہوں نے جو تین عرب دینے تھے اس کی دوسری قصد جو ہے ایک عرب انہوں نے پہلے دیا ایک عرب آگیا ہے اور اسی طرح سے احصد عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشر بھی نہیں ہے لیکن جو آج ایک امریکی ریٹنگ کی ریٹنگ کمپنی جو فچ ہے اس نے جو بات کیا وہ کچھ اچھی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دباؤ میں جا رہا ہے پاکستان کرزوں کے دباؤ میں ہے اور اس کے ڈیفالٹ کے امکانات میں کمی نہیں ہو رہی اور پاکستان جو ہے اسے بہت سے اقدامات کرنے پڑیں گے ورنہ صورتحال اس طرح سے آگے نہیں چلے گی دیکھئے آپ نے دراصل تو فچ کی ساری ریپورٹ مجھے پڑھ کے سنا دی میرے لیے آپ نے پیس پیس بلکے کام چھوڑی ہے یہ شاید آپ نے پیس پیس بلکے کام چھوڑی ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں خبر دے رہے ہیں کہ پانچویں بار آپ نے آئی ایم ایف کے پریشر میں پانچویں بار روپے کی قدر میں کمی کیا وہ یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ ابھی یہ دس پندرہ دن تو شاید ڈالر مستاقم رہے گا مگر یہ دوہزار انیس کے عوائل میں یا دسمبر کے آخر میں یہ ہو جائے گا ایک سو اٹالیس روپے کا میں آپ کو کہو میرے ایک دوست ہے میں کوئی لمبی بات نہیں جانتا میں پہلے بھی ان کا ذکر کر چکا ہوں تاہر حمید صاحب میں ہمیشہ ان کا ذکر کرتا ہوں وہ ڈالر وہ یہ اسلامباد میں آپ کو کرنسی تبدیل کرانی ہو تو وہ صدر ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ خوشنود علی خان عملا شکل یہ ہے کہ ایک سو بیس ایک سو پچی سے اوپر کا کوئی خریدار نہیں ہے ڈیمانٹ جو ہے اس کی وہ اس طرح نہیں ہے اب کیا کیا ہے انہوں نے سٹیٹ بینک کو کار سٹیٹ بینک نے بڑھا دیا یہ ہماری امپورٹس جو آنا وہ تقریباً بند ہونے تک لے جانا چاہتے ہیں یہ نہیں چاہتے کہ باہر سے لوگ چیزیں مگوائیں اچھا اس کے لئے جہالت اتنی ہے کہ میرے جیسا ہم آدمی جو ایکانومی کو جانتا نہیں ہے وہ بھی بتا سکتا ہے کہ آپ یہ یہ اقتماد کریں تو درامدات جو ہے وہ کم ہو جائیں گی یہ ملک کو تواہ نہیں کریں یہ بڑا عذاب ہے انہوں نے بڑی مسئیبت ڈال دی ہے پاکستان کے کرزیں بڑھ گئے ہیں اور بڑھ جائیں گے یہ کیا کر رہے ہیں یہ ملک کے ساتھ کھنوار کر رہے ہیں نہیں کریں یہ والا کام آج شریر امان نے وہاں بلوایا ہے انہیں سینٹ میں وہاں انہوں نے جواب نہیں دیا کوئی یہ بولتے نہیں ہے وہاں سینٹ میں خوشتر دیکھاں اسد عمر کی حب الوطنی پہ جاننے والے جانتے ہیں اسد عمر کی حب الوطنی پہ تو مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن اب بات یہ ہے کہ حب الوطنی کیا ہے حب الوطنی کیا ہے حب الوطنی کیا ہے کہ رات و رات پیسہ بڑھا دیا ہے کرزہ بڑھا دیا ہے یہ حب الوطنی ہے یہ حب الوطنی ہے کہ اور پاکستان کے اوپر کرزہ بڑھانا چاہتا ہے یہ حب الوطنی ہے کہ عمران کھان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں یہ حب الوطنی ہے کہ اپنی جو پارٹی ہے اس کو ڈپونے لگا ہوا ہے صرف اصد عمر جو ہے وہ فرینکلی لوگوں سے عوام سے بات نہیں کر پا رہے اور چیزوں کو چپانے کی کوشش میں وہ چیزیں اور زیادہ پسیدہ ہو جاتی ہیں ادروائز جو ہے وہ اصد عمر کا عوضہ ایسا ہے فرینکلی یہ پرانکلی میں ڈپو رہا ہوں جتنا بڑا عوضہ ہوتا ہے اس کی غلطی کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے لیکن جب ایک جج جو ہے وہ بڑی ہونے دے سکتا ہے اور بڑا عوضہ دے دے تو اس کی قابلیت بھی دے دے اس کی قابلیت نہیں ہے لیکن خوشد علی خان جو باقی موڈیز نے بھی کہا ہے جو فچ بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان پر سختی سے عمل کرنا پڑے گا ان کو ایمپورٹ کی اوپر ڈیوٹیاں لگانی پڑے گی ان کو ایکسپورٹ میں بڑھانا پڑے گا ڈالر کی قیمت کم کرنی پڑے گی موڈیز ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں موڈیز ہماری مخالفت نہیں کر رہے ہیں آپ نے صحیح طرح سے وہ ریپورٹ پڑی دیا ہے موڈیز ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں امریکن ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں یہ فچ جو آئے یہ کچھ اور کہہ رہی ہے اسد عمر باجوا اور کہہ رہے ہیں تارک باجوا لیکن خوشد علی خان کیونکہ اسد عمر صاحب وہ وفاقی وزیر ہیں پاکستان کے ایک اہم عوضے پہ ہیں ہمیں ان کے بارے میں احتیاط برتنی چاہیے اور کسی پہ ویسے تو کسی کو بھی یہ حقی نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی حب الوطنی پہ شک کرے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور عقل مندی بھی ہو سکتی ہے احتیاط برتے ہیں آپ برتے احتیار میرا ملک جوب رہا ہے میں نے یہاں رہنا ہے میں تو نہیں کرتا احتیاط بلکل نہیں کرتا میں احتیاط نہیں نہیں انشاءاللہ آپ جو آئی ایم ایف بات کہہ رہی ہے ایک تو اصد عمر صاحب کو اب وضاحت کر دینی چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنے جا رہے ہیں یا ہم نہیں جا رہے ہیں میرا خیال ہے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے آئی ایم کے ساتھ معایدے سے انعراف کریں ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنا ہے پاکستان کے وزیر آزم ہے یہ ہمارا بلک ہے اس وقت وہ ہمارے ہی رہنما ہیں آپ عمران خان سے جو وزیر رہے ہیں وزیر آزم رہے ہیں ان کا رویہ ٹھیک ہے داؤٹ کریں گے اس لئے داؤٹ کریں گے کہ تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ ملک اس میں بولتا ہی کوئی نہیں ہے خوشنودی خان لیکن یہ ہے آپ دیکھیں کہ سعودی عرب نے ایک عرب کی جو ہمیں گفٹی جو دیا ہے یہ بھی ایک بڑا احسان ہے اور یہ بھی عصد عمر کی کامیابی ہے اور یہ بھی جو ہے وہ عمران خان کی کامیابی ہے کہ وہ سعودی عرب سے جو ہے وہ اتنا بڑا پیکج لے کے آئے ہیں اس سے پہلے کی حکومتوں نے بھی کوشش کی تھی یہ عمران خان کی کامیابی ہے یہ جنرل باجوا کی کامیابی ہے عصد عمر کی کامیابی نہیں ہے یہ جنرل باجوا کی کامیابی ہے یہ عمران خان کی کامیابی ہے یہ جنرل راہیل کی کامیابی ہے اس میں عصد عمر کا کا تعلق ہے سعودی عرب والے تھے ملک کے ایکانومی سب سے بڑا کام ہے ملک کے ایکانومی سب سے بڑا مسئلہ ہے خوشدالی خان آج جو وہ کر رہے تھے اسی پہ ناظرین ہم بھی بات کریں گے کہ یہ کیا دورخی ہے کہ ایک طرف حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کمپرومائز بھی کرتی ہے اور دوسری طرف دھمکیاں بھی دیتی ہے اور پھر جو ہے انہیں پی ای سی کا چیئرمن بھی بناتی ہے اور ایک ان کی جو ہے خوشحامت بھی کرتی ہے اور انہیں دھمکیاں بھی دیتی ہے آج اسی پہ بات کریں گے کہ یہ اصل میں اس پالیسی کا مقصد کیا ہے اور فیاض چوہان اور فواد چودری جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حمزہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں انہوں نے حمزہ کی گرفتاری کی یہ خبر کیوں دی ہے اس پر بات کریں گے اور خوشدالی خان اس کو انیلائز بھی کریں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا